پرکاش روپچن اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیبرری این فرمیشن سائنس بے پرکاش روپچن آج ہم بات کریں گے سرکیولیشن سرویس کی گزشتہ سیمیسٹر میں ہم نے پڑھا ڈیفرینٹ لائیبریریز کی ایوالوشن کے حوالے سے رائٹنگ سسٹم کی ایوالوشن کے حوالے سے اب ہم اس سیمیسٹر میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیفرینٹ جو سرویسز ایڈ در لائیبریری پروائیڈ کی جاتی ہیں یوزرز کو وہ کیا ہیں اس سمی سے پہلے جو آتی ہے وہ ہے سرکیولیشن سرویس ہم دیکھیں گے کہ سرکیولیشن سرویس کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یوزرز کو اس سے کیا بینیفیٹ حاصل ہوتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن سرکیولیشن اس ڈیفائنڈ بائی ویبیسٹرز نینت نیو کولیگیٹ ڈکشنی ایز آرڈنری مومنٹ تھرو اے سرکٹ دیکھیں اگر ہم جنرلی دیکھیں تو سرکیولیشن کسی بھی چیز کی مومنٹ سرکیولر پاتھ میں فیزکس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو کسی بھی چیز کی سرکیولر پاتھ میں مومنٹ یا پھر آپ بولیں آرڈرلی مومنٹ تھرو اے سرکٹ کسی بھی سرکر سے مومنٹ جیسے کہ ایک سرکٹ بنا ہوا ہے اس میں ایسے ہوتے ہیں الیکٹرون جو ہے وہ ریوال کرتے ہیں تو اسے ہم سرکیولیشن بول سکتے ہیں لیکن اندر ترام آف لائیبریری ہمیں دیکھنا ہے کہ سرکیولیشن کیا ہے ایکسپلانیشن ہم دیکھ لیکھتے ہیں اب سرکیولیشن کی اگر ہم لائیبریری میں بات کریں تو سرکیولیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسس ہے یہ ایسی مومنٹ ہے جس میں بکس کو لینڈ کیا جاتا ہے یوزرز کو ایشو کیا جاتا ہے اور جو پہلے ایشو ہو چکے ہیں اس کو ریٹرائیو کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر یوزرز پہلے کوئی بک ایشو کروا گئے ہیں تو اس کو واپس لیا جاتا ہے اور دوبارہ سے اس کو ریشیل کیا جاتا ہے جہاں سے بک جو اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اس کو سیم شیٹ میں جا کے رکھا جاتا ہے تاکہ نیکسٹ یوزرز کو وہ بک پروائیڈ کر سکے اس سارے پروسس کو سرکولیشن سرویس بولتے ہیں یعنی کہ بک کو بورور کو دینا کوئی یوزر آتا ہے لائیبیرین سے بک مانگتا ہے اس کو بک ایشو کر کے دینا کوئی بک اگر جمع کرواتا ہے اس کو ریشیل کرنا سیم پلیس پہ جا کے رکھنا تاکہ نیکسٹ یوزرز جو ہے وہ اس کو یوز کر سکے اس سارے پروسس کو بولتے ہیں سرکولیشن سرویس سرویس سے مطلب ہے کہ خدمت پروائیڈ کرنا اور سرکولیشن اس سارے پروسس کو بولتے ہیں اب سرکولیشن سرویس میں کچھ ٹرملاجیز آ جاتی ہیں جیسے کہ سرکولیشن ورک ریفر ٹو آل ایکٹیویٹی پرفارن ایٹ دے پروسیجر ایٹ اوپڈیٹ فار اب سرکولیشن میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ریجسٹریشن آف یوزرز لائیبیری کوئی بھی ہوتی ہے اس کے مین گیٹ پہ جو سرکولیشن ڈیسک لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ ریجسٹریشن آف یوزرز ہوتی ہے سرکولیشن میں ایشو اور ریٹرن آف ڈاکومنٹ وہاں سے آپ بک کو ایشو بھی کروا سکتے ہو ریٹرن بھی کروا سکتے ہیں مینٹیننس آف ایسٹیٹکس مینٹیننس آف ایسٹیٹکس سے مراد یہ ہے کہ کتنے بک ایشو ہوئے ہیں کتنے بک کی ڈیو ڈیٹ ہیں کتنے یوزرز ہیں ڈیلی بیسز پہ کتنے بک ایشو ہو رہی ہیں کون سے سبجٹ کی کتنے بک پڑی ہیں یہ سارے ریکوڈ کو مینٹین کر کے رکھنے کو بولتے ہیں مینٹیننس آف ایسٹیٹکس گیٹ ریجسٹر ریجسٹر کرنا اور پراپرٹی کاؤنٹر اینڈ لوکر اور یوزرز جو ہوتے ہیں ان کے بیگ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ایک الگ سے لوکر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان چار ہو گئی سرکولیشن سرویس میں سرکولیشن سیکشن سرکولیشن سیکشن لنکس لائبری کلیکشن ریڈرز سپورٹ سرکولیشن سیکشن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو لائبریز ہوتی ہے ان کے مینٹینس گیٹ کے سامنے جو ہوتی ہے وہ یہ سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے یہ ایک پوری ڈیکس بنی ہوتی ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لائبریز کے اندر جو بھی کلیکشن آوائلیبل ہے اس کا اور یوزرز کا جو ہے وہ کانٹیکٹ دروانا لنک پروائیڈ کرنا اور ایسا کرنے سے یہ فرسٹ ٹو آہ لائف لائبریز سائنس کو سپورٹ کرتے ہیں فرسٹ ٹو آہ لائبریز سائنس کیا ہوتا ہے کہ بکس آر فار یوز ایوری ریڈر ہیز ایٹس بک تو بکس آر فار یوز یہ کس طرح سے پروائیڈ کرتا ہے کہ یوزرز آتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سے بک پڑے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن جب وہ سرکولیشن ڈیکس پہ آتے ہیں لائبریز کو بولتے ہیں وہاں سے ریجسٹریشن وغیرہ کرواتے ہیں اس کے بعد یہ بک ایشو کرواتے ہیں تو جو لائبریز کے اندر مٹیریل ہوتا ہے وہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے جو بکس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اب سرکولیشن سیکشن کی ریسپونسیبیلٹی کیا ہے یوزرز کو بک دینا ریسپونسیبیلٹی ہے کیپنگ ریکورز آب وات ہیز بین گیونگ ٹو ہوم کہ کون سی بک کس کو دی ہے وات ہیز بین ریٹرن کون سی بک جو ہے وہ ریٹرن ہوئی ہے وات is overdue now اور کون کون سی بکس یوزرز کی جو ہے وہ overdue ہو گئی ہے وین دا بکس ڈاکومنٹس آر ریٹرن ٹو دا لائبریری اور کون کون سی بکس کب جو ہے وہ واپس آنی ہے کیونکہ بک ایشو کرانے کا یا جو بھی ایک ٹینیور ہوتا ہے تو اس ٹینیور کے مطابق ان کے پاس ریکورڈ ہوتا ہے کہ فلان بک یا کوئی بھی ڈاکومنٹ کب ایشو ہوا ہے تو اس کی ڈیو ڈیٹ کب ہے اور جو ریٹرن بک ہو رہی ہیں ان کو شیلپ میں رکھنا at the right place and also get them repaired if the need day rises اور ان کو سیم جگہ پہ رکھنا جہاں سے وہ بک اٹھا کر یوزرز کو دی تھی اور اس کو repair کرنا اگر وہ زیادہ جو ہے وہ need ہے اس کو repairing کی یعنی کہ یوزرز جو لے جاتے ہیں books تو وہ damage کر دیتے ہیں pages وغیرہ جو ہے وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں یا جو ہے وہ اس کا cover وغیرہ اگر توڑ دیتے ہیں تو زیادہ اگر وہ damage ہو جاتی ہے تو circulation section کا یہ بھی کام ہے کہ اس book کو جو ہے وہ دوبارہ سے repair کرنا covering وغیرہ کرنا یہ بھی اس کا کام ہے this section has record all record of all the books which is issue which are issued to the users and which are still on the shelf ان کے بعد سارا record ہوتا ہے کہ کتنی books users کو issue ہو گئی ہیں اور shelf میں یا پھر آپ بول لیں کہ library میں ابھی کتنی books available ہیں اب non circulation document ایک تو document وہ ہوتے ہیں جو circulate ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو circulate نہیں ہوتے circulate سے مراد اگر آپ جنرلی لے لیں کہ وہ document جو issue ہو سکتے ہیں users جو ہے وہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں اور non circulate document وہ ہیں جس کو within the library use کیا جا سکتا ہے there 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 certain documents books are reference sources like encyclopedias maps dictionaries etc in the libraries which are not land are issued to readers such documents are known as non circulation documents encyclopedias dictionaries وغیرہ maps وغیرہ یہ ایسے documents ہیں جس کو within the library use کیا جا سکتا ہے اس کو users اپنے گھر لے جا نہیں سکتے تو اس documents کو بولتے ہیں non circulation document اب aims of circulation service کیا ہیں an efficient circulation section aim it ensuring maximum use of library material by the users it does so by library circulation section main objective aim یہی ہوتا ہے material maximum use اور اس کو aim حاصل کرنے کے لئے یہ کیا کرتے ہیں adopting proper procedure system for charging and discharging issue and return procedure ہو آسانی سے users document issue کروا سکیں اور return کر سکیں یعنی users کا time consume نہ ہو کوئی بڑا process نہ ہو کہ آپ کو دو تین counters پہ جانا پڑے وہاں پہ registration کروا ہے اس طرح کا لمبا چوڑا process نہ ہو بلکل simple process ہو تاکہ users جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ material کو use کریں ریڈر ایک particular ریڈر کو کتنے بک issue ہو سکتے ہیں for how many days کتنے دنوں کے لئے ایک book issue ہو سکتی ہے for how many days a particular book has been issued how much overdue charges اور overdue کے charges کتنے ہیں اور fine جو ہے وہ per day کے لیاس سے کتنا لگتا ہے which reader has reserve particular book ہم کہہ سکتے ہیں کس users کے پاس ہے اور ایک users نے کتنے book reserve کیے ہوئے ہیں یہ تمام سوالات کے جوابات ہمیں circulation deck سے مل سکتے ہیں scope of circulation service اس کا scope کیا ہے the circulation work include the following registration of members members کے registration database of users maintain ہوتی ہے charging and discharging یعنی issue or return book renewal reservation collection of overdue fines maintenance of gate register property counter locus وغیرہ یہ ساری جو ہے وہ ہم بول سکتے ہیں کہ under the circulation section ہوتے ہیں